اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹیٹوریلز ہاؤس ٹیٹوریلز ہاؤس کے ایک اور لیکچر میں آپ کو خوش آمدید سٹوڈنٹس آج کس لیکچر میں آپ سیکھیں گے ایڈی ایس کے اندرم کروم کی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں تو بغیر کسی قسم کا ٹائم ویسٹ کی چلے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈی ایس کو اپن کریں گے ایڈی ایس کو اپن کرنے کے بعد جس مٹیریل پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں جس ویڈیو کو آپ اس کی بیگرنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں یا کروم کی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جس ویڈیو پر تو وہ ویڈیو آپ اپنی بن ایریا میں لے کر آئیں امپورٹ کریں امپورٹ کرنے کا طریقہ کار سارا جو ہے میں نے اپنے جو میرے پچھلے ٹیٹوریلز تھے اس میں میں نے سارا طریقہ کار آپ کو آلڈی بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو امپورٹ کرنے کے بعد آپ ٹائم لائن پر لے کر آئیں ڈرائگ ڈڈروپ کریں جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے اور یہ ہمارے جو ہمارے چینل کے ایک ٹیچر ہیں امار شاہد صاحب تو ان کی ایک ویڈیو ہے تو اس پر ہم کروم کی کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ امار شاہد صاحب کیا بتا رہے ہیں تو وہ ایک بار سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کروم کی کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو سکھائیں گے السلام علیکم ٹو ٹیٹوریلز ہاؤس ٹیم کی جانب سے میں امار شاہد آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے تمام ٹیکنیکل اور پروفیشنل کورسز ویڈیو ٹیٹوریلز کی شکل میں بلکل فری ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایسا چینل ہو جس پر تمام ٹیکنیکل اور پروفیشنل کورسز اپلوڈ ہوں اور جس سے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی کسی بھی ٹائم ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کر سکیں اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اور ہمارا کام اچھا لگے تو اپنے اور ہمارے اس چینل کو پاکستان کا نمبر ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا چینل بنانے کے لئے سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام سیڈنٹ اس سے فائندہ اٹھا سکیں شکریہ تو یہ مہار شاید صاحب نے جو روپیسٹ کیا ہے قائم لے آپ اس پر عمل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ہر روز نئی سی نئی ویڈیوز لے کراتے ہیں جو کہ ٹیکنولوجی کے لحاظ سے ویڈیو ڈیٹنگ مکسنگ آٹوکیٹ سکیچا ویرے 3 ڈی آفٹر افیکٹ ایڈی ایس سوش میکس یہ سارا جو مٹیریل ہے انشاءاللہ ہم اس چینل پر سکھائیں گے تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلے ہم یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ ہم کروم کی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور پیکگرونڈ کو گرین پیکگرونڈ کو رموگ کیسے کر سکتے ہیں تو افیکٹس میں جائیں گے افیکٹس میں جانے کے بعد کیئرز میں جائیں گے جیسا کہ لاس ٹائم ہم 3 ڈی پکچر اور پکچر کے بارے میں بات کر رہے تھے اسی طرح ہم کروم کی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیئرز میں جانے کے بعد ہم کروم کی کے اس افیکٹ کو ڈرائیو ویڈیو کو بالکل نیچے ڈراب کر دیں گے جب ہم ویڈیو کے نیچے ڈراب کریں گے تو ہماری جو گرین جو ویڈیو ہے وہ آٹومیٹکلی ریمو ہو جائے گی تو چلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ویڈیو کیسی نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں بیگرونڈ بلکل ریمو ہو چکی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی بیگرونڈ لگائیں تو بیگرونڈ آپ کوئی بھی اڈا فوٹوشاپ کے اندر بنا لیں یا کوئی گوگل بغیرہ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو ویڈیو کو بلکل نیچلی لیئر پر رکھیں ٹھیک ہے جب آپ نیچلی لیئر پر رکھیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی بیگرونڈ پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں ویڈیو کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لیتا ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے سینٹرلائز نہیں ہے اس لیے میں اس کو بلکل سینٹر میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ویڈیو میری سینٹر میں ہو چکی ہے اور اب یہ جو میری بیگرونڈ ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اوکے کر لیتے ہیں تو سٹیڈنٹس اس طرح سے آپ جو ہے اپنی بیگرونڈ کو ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید اگر آپ کوئی سیٹنگ یا چینجنگ کرنا چاہیں تو جہاں پر آپ نے ایک ایک افیکٹ لگایا تھا اس کی پروپٹی میں جائیں اور پروپٹی میں جانے کے بعد آپ کو جو بھی آپ اگر سوفٹ ایج چاہتے ہیں تو سوفٹ ایج جا جائے گا آپ کا ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی تھوڑی بہت یہ وائٹنس آ رہی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بس فیلحال اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اور باقی آٹو فٹ میں رکھیں گے تو آٹو کلر آٹومیٹکلی جو سب سے زیادہ آپ کا گرین کلر ہوگا تو وہ جو ہے وہ ریمو ہو جائے گا جا گرین کلر کے علاوہ اگر کوئی بلو ہوتا یا بلیک ہوتا یا کوئی اور وائٹ کلر ہوتا تو وہ بھی سارا جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے کرومکی جو ہے اس کو اٹھا لیتی پک کر لیتی ہے اور آٹومیٹکلی اس کو ریمو کر دیتی ہے تو سٹوڈنس اس طرح سے آپ جو ہے اپنی کرومکی کا استعمال کرومکی کے استعمال کے ذریعے اپنی جو بیگرونڈ جو ہے اس کو ریمو کر سکتے ہیں تو سٹوڈنس یہاں سے اگر ہم ویڈیو کو فیڈ ان کرنا چاہے اور فیڈ آؤٹ کرنا چاہے تو تو آپ جو ہے مکسر پر کلک کریں گے اس کا جو شوٹ کی ہوتا ہے وہ آٹ پلس ڈبلی ہوتا ہے آپ کلک کریں گے تو اس کی پروپٹی کھول جائے گی مزید آپ مکس پر آپ کلک کریں گے تو کو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس شو ہو رہا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہاں سے اتنی اور یہاں سے اتنی ان دونوں میں اب اس کو فیڈ ان کر دیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو فیڈ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ڈالڈس کے ذریعے ڈبل کلک کیا اتنا میں نے کلک کر لیا اور کلک کرنے کے بعد میں نے جو فرنٹ جو ہے اس کو بالکل فیڈ آوٹ کر دیا اور در سے بھی فیڈ آوٹ کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم background کا بھی بالکل یہ ایک criteria use کریں گے یہاں سے بھی ہم اس کو جو ہے double click کریں گے اور اس کو fade آوٹ کر دیں گے یہاں سے بھی double click کریں گے اور fade آوٹ کر دیں گے آچہ اب جو ہے ہماری ویڈیو fade in اور fade آوٹ کے ذریعہ آئے گی چیک کروا دیتا ہوں اسلام علیکم ویڈیو ٹوٹوریلز ہاؤس ٹوٹوریلز ہاؤس کی ٹیم کی جانب سے میں امار شاہد آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے تمام ٹیکنیکل اور پروفیشنل کورسز ویڈیو ٹوٹوریلز تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی کرومکی کے ذریعے سے بیگرون کو رموک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی بیگرون کو رموک کر سکتے ہیں اچھا ابھی تک میں نے آپ کو ویڈیو رینڈر کرنے کا طریقہ گار نہیں بتایا تھا تو اس ویڈیو میں چلیں آپ کو میں ویڈیو کو رینڈر کرنے کا طریقہ گار بھی بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے کی بورڈ سے F11 کو پریس کرنا ہے EDS کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی ویڈیو سے اپنے EDS کے اندر F11 پریس کرنا ہے یہ میں نے F11 کو پریس کر دیا ٹھیک ہے جب آپ F11 کو پریس کریں گے تو ہمارے سامنے print to file کا یہ جو ہے table جو ہے وہ اپن ہو جائے گا یہ وینڈو کہہ لیں یہ اپن ہو جائے گی اور یہاں سے ہم جو بھی فائل بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کیٹیگریز آگی اچھا ایک چیز کا دھیان رکھیں یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم نے جب EDS کو انسٹال کیا تھا اور فرس ٹائم اپن کیا تھا جو ہم نے اپشن سیلیکٹ کی تھی آپ میرے پہلے لیکچر میں جا کر پہلے دوسرے لیکچر میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جب جس میں ہم نے basic tools کے حوالے سے بتایا ہے ایڈی ایس کے تو یہ وہ ساری کیٹیگریز ہیں جن میں ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں جو ہم نے start پر کلک کیا تھا کہ ہمیں کون کون سے فارمیٹ میں ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے یہ وہ ساری جو فارمیٹس ہیں یہاں پر رینڈر کرنے پر سامنے شو ہو جاتی ہیں اور یہاں سے ہم MPEG فائل کو فیلحال بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو quality بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی جو storage کی جو فائل ہوتی ہے اس کی capacity بھی کم ہوتی ہے تو ہم اس پر MPEG2 پروگرام سٹریم پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اسے export کر دیں گے جب ہم export کریں گے تو local drive میں کہاں پر export کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ڈی ایچ انٹرو کے نام سے اس کو export کرنے لگا ہوں اور میں نے انٹر کر دیا انٹر پریس کروں گا تو اس طرح سے جو میری فائل جو ہے وہ export ہونا شروع ہو جائے گی تو سٹوڈینٹس آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو بسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ نیکس ٹائم جو بھی ویڈیو ہماری طرف سے آئے گی اس کا آپ کو مکمل نوٹیفکیشن ملتا رہے میں ہوں زشان صفتر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹوریلز ہاؤس اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی